السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل امیدی آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خدا کرے ایسے ہیو چلے آج کا نیا دن نیا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج اس ویلوگ میں ریسے پی شیئر کروں گی اور اس چیز کی جو بچے بلکل نہیں کھاتے ہر گھر میں کوئی بچہ نہیں یہ کھا رہا ہوتا جی یہ ہے ٹین ڈے گوشت بڑوں کو سب کو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں بھی جب ہم چھوٹے تھے تو میرے بھائی کو بھی بلکل پسند نہیں تھے اور میں بڑے شوق سے کھاتی تھی اور اب ہمارے گھر میں بھی کوئی اور نہیں کھاتا صرف میں ہی کھاتی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے وون انڈ ہیف پاؤنڈ کے قریب یہ گوشت ہے اور یہ میں ہلکا سا اس کو آئیڈ ڈال کے فرائی کرتی ہوں گوشت کو پہلے اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا سارا ٹوماتر لے لیا تھا پیاز دو لے لیے تھے اور لسن میں نے چھیل لیا تھا ادرگ میرے پاس پسند ہے وہ میں ڈال دوں گی بس یہ میں نے ثابت سارا یہ جو سبزیاں یہ ڈال دی ہیں اس میں ڈالے گا پانی اور اس میں ڈالے گے جو نمک مرچیں یہ بس جس طرح گوشت کلاتے ہیں نورمل بلکل یہ پنجابی سٹائل میں پنجابی ٹینڈے گوشت ہیں تو کچھ یہ بڑے سمپل ہمارے کھانے ہوتے ہیں جو پنجابی سٹائل کا کھانا ہو تو بہت سمپل ہوتا ہے تو اس میں سمپل سا یہ حلدی ڈالنی ہے نمک ڈالنی ہے لال مرچ ڈالنی ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے اور ساتھ میں ایک منہ بڑی سی جو کالی مرچ ہوتی ہے بڑی لائچی بڑی کالی مرچ نہیں بڑی لائچی ہوتی وہ ڈال دی بس اس کو اب میں ساتھ پانی ڈال دوں گی اور اس کو کوکر کو کر دوں گی بن تو یہ گل جائے گا تو اس کو ڈال دوں تھوڑا سا آئل اور ڈال کے بھون لیں گے اچھا سا تو اب میں آپ کو سناتی ہوں اپنے ٹینڈوں کی کہانی کہ ہمارے مشیگن میں ٹینڈے بلکل نہیں ملتے تو بہت کبھی کبھار آتے ہیں بہت کبھی کبھار مطلب نارمللی نہیں ہم یہ نہیں کہ آج دل جا رہا تو آپ جاؤ اور لے لو تم بلکل نہیں ملتے اچھا اب وہ جب اب یہ میرے پاس آئے ہیں فلوریڈا سے جی فلوریڈا سے یہ سوکات آئی ہے ہمارے لیے یہ توفہ آیا تھا میری کزن میں لے کے آئی تھی تو میں نے ان کو کاٹ کے ان کو فریز کر دیا ہے تاکہ میں دو دفعہ یہ تو بنا کے کھا سکوں تو اس لیے ورنہ تو میں جب انگلنڈ جاتی ہوں وہاں پر بڑے اچھے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بلکل پاکستان نی سٹائل کے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو فریز کر دیا کاٹ کے یہ دو پیکٹ بنا کے اب آدھا میں نے اس میں ڈال دوں گی اور آدھے دوارہ ایک دفعہ اور پھر بنا کے کھاؤں گی تو بس یہ میرا ہو گیا گوشت گل گیا ہے اور یہاں پر اس کو میں بھون دوں گی اور بھون کے اس میں میں نے ادھرک بھی پساوہ ڈال دیا تھا اور اب یہ میں نے یہ ٹینڈے ڈال دیا ہے بس اس کو بھون کے پانی ڈال دوں گی اور جب یہ ٹینڈے گل جائیں گے گھر کی آگ کر دوں گی چھوٹے کی اور اس میں جتنا شوربہ رکھنا ہوگا رکھ لیں گے اس کا تھوڑا مجھے ناک بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بہت گاڑا بھی نہیں درمیانہ سا شوربہ اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے چاولوں کے ساتھ تو ہم تھوڑا سا شوربہ میں رکھوں گی تو بس اس کے ساتھ اب یہ پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹائم لگا اس کو گلنے میں لیکن یہ گل گئے تھے تو بس یہ ریڈی ہو گئے تو بڑے ہی مزیدار سے ٹینڈے بن کے بڑھنا تو میں سوچی تھی کہ آپ کے میں انگلنٹ جاؤں گی وہیں جا کے کھاؤں گی لیکن شکر اللہ کہ مجھے یہاں پر بھی مل گئے تو بس یہ ہو گیا تیار اوپر ڈالا گیا ہرہا تھنیا اور حریمش ٹال نہیں ہو تو آپ وہ بھی ڈالیں بڑے مزے کی لگے گی تو میرے پاس ہے نہیں کیونکہ میں کم کم یوز کرتی ہوں اور اس کے اوپر ڈالے گا گرم مسالہ اور یہ دیکھیں کیسی زبردست اس کی شکل آئی یہ مزے دار سا کتنا اچھا یہ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اتنے ہی مزے گا تھا بہت مزا آیا میں نے بہت انجوائے کی آج تو کیونکہ آج تو ہزبن نے بھی کھا لیا اور ان کو کہتے بس ٹھیک ہے کیونکہ ان کو اتنے خاص پسند نہیں ہے خاص نہیں بلکہ پسند ہی نہیں ہے کھاتے نہیں تھے یہ تو سامنے دیکھا کہ میں کھا رہی ہوں تو چلو کہتے میں ٹرائے کر لیتا ہوں انہوں نے بھی ٹرائے کیے یہ تھا مزے دار سا ہمارا کھانا جو آج میں نے انجوائے کیا بچوں نے نہیں کھایا صرف میں نے ہی سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے وائلڈ رائز اور سیلڈ بہت ہی مزے دار سا یہ کھانا ہم نے کھایا اس میں نے ساتھ میں اچار بھی لے لیا تھا اس کے ساتھ اور ہی ان کو اچھا لگ رہا تھا تو بچوں نے اس لیے نہیں آج ہمارے ساتھ کھانا کھایا کہ وہ کچھ شام کو کھا چکے تھے اسکول سے آکے انہوں نے باہر سے کچھ لے آئے تھے وہ کھایا اس لیے کوئی خاص ان کو مد چھوک نہیں آیا کہ ہم ٹینڈے گوش بھی کھا کے دیکھیں تو بس جب کھا لیا میں نے کھانا زیادہ تو پھر ہم گئے تھوڑا سا وہاں وائک کرنے کے لیے بڑے ہی دنوں کے بعد عرصے کے بعد کئی لوگ نظر آئے مزہ آیا ان سے بات کرنے کا اور ملنے کا کووڈ میں اندر ہی رہی میں تو بالکل ہی نکلی تو بس اس لیے اب جو ایسا موسم آیا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا تو بس گھر آکے تو یہ کہوہ ضروری تھا وہ پیا تو چلیں جی آج کا دن ہوا ختم انشاءاللہ نئے دن نئے بلک سے آپ سے پھر ملاقات ہوتی خدا حافظ ٹیک کیر بائی